روایتی ڈیش ہے روایتی ڈیش کیا ہے یہ چاول ہیں اوبلے ہوئے اور اوپر اس کو ہم جو وائٹ وائٹ اس کو ہم کہتے ہیں بورا سلام علیکم جناب ویلکم ہو گیا اور بیک بھی ہو گیا اور ویدہ ندر بھی لاغ بھی ہو گیا ہے جناب آج روزہ ہے اور میں نے سوچا ہیار پہلے روزے میں ہم جو ہے نب لاغی بھی نسکے تو آپ جنبوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں آج جناب بارش کا موسم ہویا تو آج صبح سے ہمارے یہاں پہ گاؤں میں لائٹ نہیں آئی تو میرا دل چاہے کہ افتاری کے ٹائم کی ویڈیو بناتے ہیں رواب لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم پر اپر ایک ویڈیو جناب گزاری شہر بھائی کے چنل کو سبسکرائب کریں لائک کی بٹن کو پلک کریں لیٹ ہو گئے ہم ویلک سے تو ازان ہو چکی ہے تو افتاری میں تقیباً ایک منٹ باقی ہے تو دستر خان لگ چکے اللہ ہمائنی لا قسم اللہ ہمائنی لا قسم تو ابھی کو امن تو آلہ اکل کو اکل تو آلہ رزقی کا افتار تو یار یہ افتاری کا ٹائم ہو گیا تو ہم کجور سے جو ہے نا بسم اللہ پڑھ کے روضہ افتار کریں گے ایک جور ہم ہو لی لیکن جو ہے نا آپ کی روضہ رکھنے کے بعد آپ کی جو طاقت ہے وہ کم ہو جاتی اس کو پوری کر دیتی ہے تو کل گھر والوں نے پکوڑے نہیں بنایا تھے تو آج میں نے سپیچل ان سے ریکویسٹ کر کے جنا پکوڑے بنائے ہیں گھر کی چیز کا اپنے ہی مزہ ہوتا ہے ایک اپنے ہی جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے میں نے چار مسالہ ڈال لیا بیچ میں تو میں نے مکس کر لیا ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ ہماری روایتی ڈیش ہے روایتی ڈیش کیا ہے یہ چاول ہیں اوبلے ہوئے اور اوپر اس کو ہم یہ وائٹ وائٹ اس کو ہم کہتے ہیں بورا اس کو نہ چینی کو ہم گرینڈ کر لیتے ہیں ان کرنے کے بعد بورا اس کو بن جاتا ہے اور اس کے اوپر نہ پھر ہم یہ دیسی کی ڈال دیتے ہیں تو اس میں چاول آگے یہ بورا آگیا اور ساتھ دیسی کی آگیا یہ نا ہماری روایتی ڈیش ہے اس کو میں نے ایسے ڈال کے چمچ میں چاس آگے یہ موشلی نے عیدوے بناتے ہیں تو آج ہم نے یہ بھائی چانس بنا لی ہے یہ بہت مزیدار لگ رہا ہے چاول اوبلے ہوئے اور اس کے اوپر پھر گرینڈ کر کے چینی اور ساتھ دیسی کی تاڑی بغیرہ کر لی ہے ازان ہو رہی ہے تو مغرب کا ٹائم ہو گیا ازان ہو رہی ہے تو ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں نماز پڑھ کے آکے میرے سر میں تھوڑا سوڑانا دل دو رہا ہے تو میں ابھی آکے لیٹکے ہوں اور ابھی رضائی میں نے اس کے لیے بھی ہے کہ نا یہاں پہ دو دن سے بارش ہو رہی ہے اور اچھی خاصی ٹھنڈ ہو رہی ہے